بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے پاس کیا اور اسے کہنے لگا یار ہم تم دونوں ایک جنگل میں رہتے ہیں اس وقت ہم سائے کا حق ادا کرو میرے گلے میں ہٹی اٹک گئی ہے اور میری جان پر بنی ہے مہربانی کرو اور اپنی لمبی گردن سے ذرا اس کو نکال تو دو اور یہ کام میں تم سے مفت بھی نہیں چاہتا جو تم کہو گے میں وہ تمہیں دوں گا سارس اس بات پر راضی ہو گیا اور بھیڑیے کی حلق میں اپنی لمبی گردن ڈال کر ہٹی کو کھٹ سے نکال کر اس کے گردن سے باہر کر دیا چند روز بعد بھیڑیا ایک جانور کا شکار کر کے لیا اور دریا کے کنارے بیٹھ کر کھانے لگا سارس نے دیکھا تو بڑی خوش آمد سے اس کے پاس جا کر کہا کہ دیکھو بھائیا آج میں بھوکا ہوں گوشت کا ایک ٹکڑا مجھے بھی دے دو بھیڑیا نے تعمل کیا سارس نے دبی زبان سے اس ہٹی کے نکالنے کا واقعہ اس کو یاد کروایا تو اس پر بھیڑیا اس سے کہنے لگا اے احمق اے نادان کیا یہ انام کم تھا کہ تو میرے حلق سے اپنی گردن سے ہی سلامت نکال کر لے گیا اس حقایت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ظالم اور موزی آدمی کے ساتھ نیک سلوک کرنا اور اس سے بہتری کی امید رکھنا بہت بڑی نادانی ہے دنیا کے لوگ احسان کو بہت چلت پھول جاتے ہیں جو ضرورت کے وقت انسان وعدہ کرتا ہے اس کو پورا نہیں کرتا موسیقی